اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اللہ پاکی رحمل سے اپنے گھروں میں خیر وافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی بہن آپ کی دوست آپ کے آپی رابیل ہیں اور آپ کو اپنے چینل کچھ نسکے کچھ نصیحتوں میں خوش آمدید کرتی ہوں آج کی جو میں زبردستی ویڈیو جو زبردستی ریمڈی آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ آپ لوگ کے لیے نہیں ہیں ہاں جی وہ آپ لوگ کے لیے نہیں ہیں بلکہ آپ لوگ کے ہمارے ہم سب کے بچوں کے لیے ہے جی ہاں جی میں اپنے بچوں کے لیے آپ کے بچوں کے لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنے بچوں کے لیے بنانے لگی تھی جی ونٹر سپیشل کریم جو ان کی سکن کو بہت زبردستا نرش کرے گی ان کی سکن کو زبردستا موسٹ رائز کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سکن کو جو زبردستا ٹون اپ بھی کرے گی ہمارے بچوں کی سکن جو ہوتی ہے نا سردیوں میں بہت زیادہ یعنی کہ دارک ہونے لگ جاتی ہے سکن ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے رف ہونے لگ جاتی ہے کیوں کیونکہ گرویوں میں تو ہم لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں نا باہر کھیلنے سے آؤٹڈور پلیس کو سکولز میں بھی سپیشلی اور گھروں کے اندر بھی لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ سکولز کے اندر بھی نا اندر کے ساتھ آؤٹڈور گیمز بھی کھیلتے ہیں بچے کیونکہ دھوپ ہوتی ہے کوئی سویٹنگ کا اشیو نہیں ہو رہا ہوتا سویٹنگ تو ہوتی ہے بچوں کو کھیلنے سے لیکن کوئی گرمی کا اشیو نہیں ہوتا گرمی لگ جائے گی دھوپ میں نہیں کھیلنا تو موسیلی ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم دھوپ میں کھیل لیں بچوں کو بٹھائیں تو اس کے ساتھ ہمارے بچوں کے سکن بہت زیادہ ٹین ہو جاتی ہے سکن ڈرائے ہو جاتی ہے رف ہو جاتی ہے بہت سے اشیو ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کے لئے میں زبردستی آپ کو کریم بتانے لگی ہوں اس کریم کو آپ لوگ فولو کریں آپ لوگ کے بچوں کے سکن بہت زیادہ نرشت رہنے لگ جائے گی موسٹرائز ہوگی اور ایون ٹون ہوگی اور سکن کو لائٹر بھی کرے گی یہ ریمیڈی جی ہاں جی تو آج ہی چلتے ہیں جی اس انگریڈینٹ کون کون سے ہیں اس کے انگریڈینٹس اور اس کو ہم نے بنانا کیس طرح سے اس زبردست سکرین کو لیکن اس سے پہلے جو میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری اس ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہوں یہ جو میں ویڈیوز آپ کے لئے بناتی ہوں تو جی میرے نیو آنے والے ویورز جو ہیں وہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں سوری زیادہ سبسکرائب کیوں کرنے میں کیا کہہ رہی ہوں میں پاگل ہوگی ہوں سوری سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے گے بیل آنکرن کو بھی پریس کریں یعنی یہ گھنٹی کا بسند تن تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو طرف آسانی طور پر مل سکے اور دوسرے نمبر پہ جو میرے ویورز اس ویڈیو کو دیکھ کے چپکار کے لنگ ہی انہیں یار لنگوں نہ لائک کر دے اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے کیونکہ میں بہت محنت سے آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناتی ہوں اپنی ٹپس آپ کو لوگ کے ساتھ اپنی سیکرٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میری حوصلہ افضائی کے لئے اتنا تو آپ لوگ کر رہی سکتے ہیں اگر میری ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ اپنی فرینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ریمیڈیز سے فائدہ اٹھا سکیں تو جی چلتے ہیں جی ہم نے اپنی ریمیڈی بنانے کیس طرح سے ہے اس کا سب سے فرس جو میر انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ویزلنگ یعنی کہ پیٹرولیوم جیلی ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے جتنی آپ لوگوں نے بنانی ہیں آپ لوگ زیادہ بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیٹرولیوم جیلی سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لیا ہے ٹھیک ہے دوسرا انگریڈینٹ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی بہت زبردستہ ہے وہ ہے گلیسرین ٹھیک ہے گلیسرین آپ لوگوں نے لے لینی ہیں یہ بھی ہمارے بچوں کی سکن کا موسٹ رائز کی رگز اب پر زبردستہ یہ بھی آپ نے that's it ٹھیک ہے یہ گلیسرین آپ لوگوں نے لے لینی ہے نمبر تھرڈ انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے جی ہمارے پاس بادام کا تیل روگنے بادام میں نے آپ کو بتایا ہے میں ہر چیز میں یہ یوز کرتی ہوں میں اس کے ڈائے ہارڈ فین ہوں ٹھیک ہے that's it یہ ہمارے بچوں کی سکن کو موسٹ رائز کرنے کے ساتھ ہمارے بچوں کی سکن کو ایون ٹون بھی کرے گا اور سکن کو آہستہ آہستہ سے لائٹر بھی کرے گا ٹھیک ہے بچوں کی سکن بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اور کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں نے کوئی اتنے ہارش انگریڈینٹس نہیں ڈالنے کچھ ایسی کیمیکل والے چیزیں بچوں کی سکن پر نہیں جس کا ان کو نقصان ہو جائے اور فائدوں نے کے بجائے نقصان ہو جائے ٹھیک ہے بچوں کی سکن بہت زیادہ ابھی تو بھر رہی ہوتی ہے نا آہستہ ایسا ایسا چینج ہونا ہے تو اس لئے ان کے لئے مائلڈ انگریڈینٹس یوز کریں جس کے بینیفٹس بھی مل جائیں اور بچوں کی سکن بھی خراب نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ بچوں کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے تو ہم نے ان کے سکن کو خراب نہیں کرنا ہم نے ان کے سکن کو نظر انداز بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے ان کے مائلڈ سے انگریڈینٹس لگائیں جس کے بینیفٹس بھی ہوں ایسا ایسا مل جائیں اور ان کے سکن بھی خراب نہ ہو نمبر فور پہ انگریڈینٹ ہے جی وائٹیمن ای کا کیپسول یہ بھی ہم اس کے لئے ڈال دیں گے سارا اس کے لئے سارا نہیں چور دیں چھڑڈنانی کترہ بھی ٹھیک ہے اور نیکسٹ انگریڈینٹ ہے جی غلاب کا اڑک ٹھیک ہے یہ بھی مائلڈ انگریڈینٹ ہے ہارش نہیں ہے اوہ مائی گوڈ زیادہ ڈال گیا اوہ اوہ چلو لیٹس سی واتھ ہیپن نیکسٹ انگریڈینٹ ہے جی ہمارے پاس الویرہ جیل کا کیونکہ ہم اس کو بنا کر سٹور کرنے والے ہیں اس کو تو اس لئے ہم اس کے اندر مارکٹ والا الویرہ جیل ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے اگر ہم نے اسی ٹائم بنا کے میں نے آپ کو بتایا اگر اسی ٹائم بنا کے اسی ٹائم اپنی سکن کیوپر کوئی چیز اپلائے کر رہے ہیں تو فریش میں پریفر کروں گی لیکن اگر آپ بنا کر رکھ رہے ہیں تو جی پھر میں آپ کو کہوں گی مارکٹ والا ڈیوز کر لیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کتنا ڈالنا ہے یہ لیں اسی کنسسٹنسی اور ٹھوڑی کونٹٹی میں نے زیادہ رکھی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس اپ کر لینا ہے ٹھیک ہے ویزلین کو اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو نا تھوڑا سا ہیٹ اپ کر کے نا میلٹ کر کے تو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو جیسا یہ نظر آ رہا ہے ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بہت زبردستی کریم بن گیا ہے بچوں کو سکول جانے سے انہیں پہلے اور واپس آکے جب وہ ہینڈ فیس واش کرتے ہیں تب اپلائے کریں بچے اکثر تنگ کرتے ہیں کس چیز کے اندر کہ ہم نے یہ چیز نہیں لگانی یہ سمیلی ہے اس کے اندر سے سمیل آ رہی ہے اور کیا کہتے ہیں خوشبو والی چیزیں جو ہوتی ہیں نا فراغرنس والی چیزیں وہ بچے پرافر کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اس کے اندر سے بہت جمعی ہمیں خوشبو آ رہی ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ چیزیں بچے پرافر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر لیونڈر آئل یا اس طرح کے آئل جو خوشبو والی آئل ہوتی ہیں نا وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی کوئی اتنی بیڈ سمیل نہیں ہے زبردست سمیل ہے بچوں کو ایڈیٹ بھی نہیں کرے گی تو بچوں کی سکن کے پر ویسے بھی خوشبو والی آئل جو ہوتے ہیں نا وہ میں پرافر نہیں کرتی لگانا ہے کیونکہ میں بھی ریاکشن کر جائے بچوں کی سکن کے اوپر کیونکہ بچوں کی سکن بہت سینسٹیو ہوتی ہے بھی تو وہ باندھ رہی ہوتی نا ہستہ ہستہ کر کے تو میں پرافر کروں گے کہ آپ لوگ یہ چیزیں ہی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا یہی چیزیں جس آپ ایڈ کریں اور اپنے بچوں کی ریگولر روٹین میں یہ چیز شامل کر دیں کہ آپ نے ان کو لگانا ہے فیس واش کر کے رات کو سونے سے پہلے بھی ان کی سکن کے اوپر فیس واش کر کے اپلائے کر دیں سکول جاتے وقت بھی اپلائے کر دیں واپس آکے بھی جب وہ ہینڈ فیس واش کرتے ہیں تب بھی اپلائے کریں اور اس کے بہت زبردستے جو مینفٹس ہیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اچھا جی مکس کر لیا ہے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے وارٹری نہیں ہے کہ یہ گرجے کچھ اس طرح سے ہے اور اس کے بعد جب آپ نے اپنے بچے کی سکن کے اوپر یہ اپلائے کرنا تو یہ اوائل بیس نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ اوائلی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں گے کہ سکن بہت زیادہ اوائلی ہوگی یا اس طرح چپ چپ کرنے لگ جی جاتی ہے جو سکن میں آپ کو ایزی لینج میں بتاؤں گی ٹھیک ہے چپ چپ بھی نہیں کرے گی اور وارٹری بھی نہیں ہے یہ فوراں سے جیسے آپ بچے کے سکن کے اوپر لگائیں گے فوراں سے گلو زبردستہ گلو لے کر آئے گا اور موسٹرائز کر دے گا اس بچے کی سکن کو ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ خود بھی ایز ای موسٹرائزر اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے نقصانات نہیں ہیں اس کے بہت زبردستے بینیفٹس ہیں اور اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ اسی طرح ریگولر اپنے بچے کی روٹین میں اس کو شامل کریں آپ کے بچے کی سکن جو ایس کر دیا میں ڈرائی نہیں ہوگی خراب نہیں ہوگی اور کیا کہتے ہیں جو خوشکیاں آ جاتی ہے سکن کے اوپر وہ جیزیں ختم ہو جائے گی اور آہستہ ایسا آپ کے بچے کی سکن کو لائٹ بھی کرنے لگ جائے گا اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہونا تو پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور اس کے ساتھ ہی زیادہ زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی انکریز ہو جائے اور میں اسی طرح سے اچھی سے اچھی ویڈیوز ریمیڈیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں اسی کے ساتھ اپنی بہن راویل انرکہ دیں جی اجازت کل کسی اور سے زبردستی ٹپ کے ساتھ ریمیڈی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی باب بائی ایمان اللہ